اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں دانا منیل سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاکستانیوں تیار ہو جاؤ مہنگائی کا سنامی آنے کو ہے نونلکی حکومت کی جانب سے مستحقم اور ترقی کرتی معیشت کے دعوے ہوا میں اڑ گئے ڈالر کی قیمت صرف تین دنوں میں 105 روپے سے بڑھ کر 109 روپے 50 پیسے تک پہنچ گئی سرمایہ کار سرپکڑ کر بیٹھ گئے ڈالر کی قیمت بڑھنے کے باعث پاکستان کے کرزے میں بیٹھے بیٹھائے 2500 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا موجودہ حکومت نے سٹاک مارکیٹ ملکی ذر مبادلہ کے ذخائر اور کرنسی ریٹ کو کرزوں کے سر پر مستحقم رکھا ہوا تھا جس کا اب خمیادہ بھکتنا پڑھ رہا ہے اب یہ حال ہے کہ ذر مبادلہ کے ذخائر میں 6 ارب ڈالر سے زائد کی کمی واقع ہو چکی ہے جبکہ روپے کی قدر صرف دو دن میں 4 پیسے سے کم ہو چکی ہے ہینوہ پیٹی آئی اصد عمر کا ٹویٹر پیغام سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن رد الفساد کامیابیوں کے ساتھ رمہ دمہ بلوچستان اور پنجاب میں خفیہ اطلاعات پر مبنی آپریشن کے دوران تحریک طالبان پاکستان کے 6 تحشت گردوں اور 12 سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا تحشت گردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ، تھاما کا خیز مواد اور مواصلاتی آلات برامت کر لیا گئے تحشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوش کے مزید دو جوانوں نے پاک سرزمین پر اپنی جان قربان کر کے جامع شہدت نوش کر لیا شمالی وزرستان میں تحشت گردوں کے جانب سے پاک فوش کی گاڑی پر حملہ تحشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المائید اور سپاہی بشارت شہید ہو گئے نیو یورک پورٹ آتھارٹی کے بس ٹرمینل میں دھماکا پائپ بم کے ذریعے کے جانے والے دھماکے کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے پولیس کی جانب سے بنگلہ دیشی نجات ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا پولیس کے مطابق مشتبہ شخص کے قبضے سے ایک پائپ بم بھی برامت کیا گیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے نیو یورک دھماکے کے بعد امیگریشن کا نظام مزید سخت کرنے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں امیگریشن کو ختم کرنا وقت کی ضرورت ہے کانگریس امیگریشن قوانین کی خامیوں کو دور کرے نیو یورک سٹی میں پائپ بم دھماکا امیگریشن قوانین میں جلد اصلاحات کی اہمیت ثابت کرتا ہے حیدرباد میں امارت گرنے سے نو ماہ کی بچی جان بہاگ جبکہ خواتین اور بچوں سمیت دس افراد زخمی ہو گئے ٹنڈو میر محمود میں گرنے والی امارت آگ سے متاثرہ گتے کے گودام کے ساتھ واقع تھی ریسکیو حکام کی جانب سے امدادی کاروائیوں کے دوران امارت کے ملوے سے نو ماہ کی بچی کی لاش اور دیگر دبے ہوئے زخمی افراد کو زندہ نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ایشیا کپ نے پاکستان کی شمولیت بھارت کو ایک آنکھ نہ بھائی حسد چلن اور نفرت کے مارے بھارت نے ایشیا کپ میں پاکستان کے شامل ہونے پر میزبانی سے ہی انکار کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ نہیں چاہتا کہ بھارت پاکستان کی موجود کی میں ایمنٹ کی میزبانی کرے ایشیا کپ اگلے سال سیپٹیمبر میں ہونا تھا ملک کے بیشتر شہروں میں بارش کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا لہور سمیت مختلف شہروں میں شدید سردی کے باعث قومی شارہوں پر دھن چھا گئی دھن کے باعث حد نگاہ تیس میٹر رہ گئی ترجمان ٹرافک پولیس کہتے ہیں شہری دھن کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور دوران سفر فوک لائٹس کا استعمال کریں ہیر لائن سے آپ نے جانی مزید تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی